اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹورک اور میں ہوں عمر فاروق ناظرین پنجاب حکومت کے جانب سے اب لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلے سیندھ حکومت نے کیا اور اب پنجاب حکومت کی جانب سے بھی فیصلہ سامنے آ گیا ہے اسی حوالے سے گفتگو کروں گا میرے ساتھ موجود ہیں بھکر نیٹورک کے سینئر انکر پرسن شکیل حیدر اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں شمریز اکرم بھی گفتگو کریں گے دونوں سے شکیل صاحب پہلے آپ کے جانب آؤں گا حکومت نے بڑا فیصلہ کیا اور یقیناً عوام کی بھلائی کے لیے کیا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر صاحب پچھلے دو ماہ کے دوران دنیا بھر کے جو حالات ہیں کہ کس طرح دنیا میں لاکڈاؤن کیا گیا مختلف ممالک کو اور بڑے بڑے اقدامات اٹھائے گئے ایسے ایسے فیصلے لیے گئے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا تو اس کے بعد پاکستان میں بھی جب اس وائرس کے حوالے سے تشویشنا خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں جب لوگ جو ہیں وہ لوگوں میں اس کی تشخیص ہونا شروع ہو گئی تو پاکستانی حکومت جو کہ پہلے ہی مسائل میں گھری ہوئی ہے تو اس کو بھی یقینی طور پر سخت فیصلے لینے پڑے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ جتنے زیادہ سخت فیصلے لے گی ہمارے فیوچر کے لیے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اس قوم کے لیے وہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہے اچھا ہے بلکل اچھا ہے شمریز آپ کی طرف آؤں گا اب چونکہ حکومت نے فیصلہ کر دیا لاک جاؤں گا لیکن عوام کا کردار بڑا اہم ہے اب لوگ آپ نے بھی دیکھا صبح ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ لوگ باہر ہیں شکیل صاحب آپ کی طرف بھی یہ سوال لے کے آؤں گا لیکن پہلے شمریز آپ بتائیں کہ اب حکومت نے فیصلہ لے لیا یا ان کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں عوام کو کیا کرنا ہوگا دیکھیں عمر جیسے کہ صبح ہم نے دیکھا ہے لوگ تھڑوں میں بیٹھے ہیں لڈو کھیلی جا رہی ہے کرکٹ کے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں والی بال کھیل رہے ہیں یہ عوام عوام نے اس میں مین رول پلے کرنا ہے خود انہیں چاہیے خود وہ گھر میں بیٹھے احتیاط کریں جب بہت سے لوگ جو ہے کرنٹائن میں چلے گئے ہیں خود کو سیف کر لیا ہے تو ان کا بھی حق بنتے ہیں کردار ہے ان کا اپنا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے گورنر سینج جیسے لوگوں نے خود کو کرنٹینیا میں چلے گئے ہیں کرنٹینیا میں چلے گئے ہیں تو عوام کو بھی سوچنا ہوگا اس حوالے سے اچھا شکیل صاحب آپ اور جب میں صبح ہم اکٹے تھے اور ہم جو معاملات دیکھ رہے تھے ہماری قوم آخر کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم جس چیز کو فیس کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے ایک وبا ہے اور دنیا بے بس ہے کیوں نہیں ہماری عوام سمجھتی دنیا بے بس ہو چکی ہے پاکستان کی حکومت بھی اقدامات کر رہی ہے لیکن جو پاکستان کی عوام ہے آپ نے بھی پچھلے ایک دو روز میں دیکھا ہوگا کہ بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جس میں پاکستان کے جو ادارے ہیں خاصوصا جو پولیس ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہے کہ جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں جو لوگ ڈبل سواری کر رہے ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں تو ان کو روک روک کے ان کو گھروں میں واپس بھیج رہی ہے ایک دو جگہ پر وہ ڈنڈے مارنے کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی کہ کس طرح عوام کو جو روکنے کے باوجود جب عوام باہر آ رہی ہے اور کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے عوام جب اس کو سیریس نہیں لے رہی ہے تو پھر حکومت اور ادارے جس طرح سے وہ سیریس لیتے ہیں تو میرے خیال میں ان کا جو طرز عمل ہے وہ مجھے بڑا پسند آیا ہے کہ عوام اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو اس کو انگلی ٹریڈی کر رہی ہے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اگر عوام کنٹرول نہیں ہو رہے یہ ٹرانسپورٹ اپنی یوز کر رہی ہے پبلیک ٹرانسپورٹ بھی اپنی بائیکس پہ بھی نکلے گا تو پولیس کو چاہیے کہ ان کی گاڑیوں کو لوگ کر دیں ہیوی فائن کریں انہیں جیل میں رکھیں ہاں بھاری جرمانے کریں بھاری جرمانے عید کریں تاکہ انہیں تھوڑی اٹھکانے آئے بھی یار وہ سب اگر ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہیں پولیس والے تو آپ کا بھی فرض بنتے ہیں آپ اپنے فرائز کو ادا کریں اچھا اب پنجاب حکومت ایک کرونا آرڈیننس لانے جا رہی ہے اس وقت تک جب بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں ابھی تک اس کا بازابتہ اعلان نہیں کیا گیا لیکن میڈیا کے اطلاعات کے مطابق آرڈیننس لائے جا رہا ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کو جرمانے ہوں گے اور سزائیں بھی ہوں گی اب یہ کتنا ضروری تھا شکیل صاحب بہت ضروری تھا یہ اس قوم کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے آرڈیننس لائے جائیں بلکہ جس طرح دیگر ملکوں میں بھی اس طرح کے کامانین پاس کیے گئے ہیں کہ اگر آپ لوگ حکومت کی بات نہیں مانیں گے اداروں کی بات نہیں مانیں گے انتظامیہ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو سخت سزائیں دی جائیں گی تو یہ جو آرڈیننس آ رہا ہے اس کو پوری قوم کو چاہیے کہ اس آرڈیننس کو ویلکم کرے حکومت کی بات مانے اور حکومت کے اس اقدام کو سراحے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نے دیکھ لیا پچھلے دو تین دن کے لاگ ڈاؤن کے اندر کہ عوام جو ہے وہ بہت زیادہ کارپرٹ کر بھی رہی ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ابھی تک حکومت کی یا میڈیا کی جو ہے آواز جا ان کی جو بات ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے دکاندار صبح جب ہم لوگ دیکھ رہے تھے اور اسی چیز کے لیے پروگرام کرنے کے لیے جب ہم مارکیٹ میں تھے تو کچھ وہ شٹر کھلے ہوئے تھے ہمیں دیکھ کے فوراں ہمیں دیکھ کے وہ جب کیمرے دیکھتے ہیں تو شٹر گرا دیتے ہیں جب پولیس کی گاڑی دیکھتے ہیں تو شٹر گرا دیتے ہیں جب انتظامیاں کے لوگ دیکھتے ہیں تو شٹر گرا دیتے ہیں اور جیسی وہ لوگ بان سے کروز کرتے ہیں وہ دوبارہ اپنا کام وہ شروع کر لیتے ہیں تو ایسے میں عوام کی جو ذمہ داری بنتی ہے عوام کی ذمہ داری ہے سے نہیں روکا ہے ساری زندگی آپ لوگ جو ہیں ٹیکس سے بچتے رہے ہیں اتنا کم ٹیکس آپ دیتے رہے ہیں تو اگر اب حکومت آپ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ دو چار دن آپ سکون سے گھر میں بیٹھ جائیں تو آپ لازمی بات ہے اگر آپ اپنے کاروبار جو ہیں پوری دنیا نے کاروبار بند کی ہیں یہ واحد ملک جا یہ کوئی آنوکھی قوم تو نہیں ہے کہ جن کو کاروبار بند کرنے کا کہا گیا ہے تو ان کو کاروبار بند کرنے چاہیے اپنے کاروبار بند کرنے چاہیے اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ خدا رہا ان لوگوں سے ہم درخواست کریں گے کہ مخیر حضرات سامنے آئیں آگے آئیں اور شکیل صاحب جو مجبور لوگ ہیں شمریز اپنے بھی کل یہ بات کی تھی کہ مخیر حضرات سامنے آئے اور اپنے طور پر ان تک راشن پہنچائیں کھانا پہنچائیں تاکہ اس کرائیسز میں ایک ہونے کا ثبوت دیں بلکل ایسی ہے ہمیں اس وقت ضرورت ہے ایک قوم ہونے کا اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنے اپنی پارٹیز کو ریپریزنٹ کریں ہمیں ٹھیک ہے پمفلیٹ تقسیم کرتے پھریں بھئی لوگوں کو اویرنس مل رہی ہے ہمیں لوگ میڈیا دیکھ رہے لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں چینل یوز کر رہے ہیں نیوز پیپر یوز کر رہے ہیں اب تو شباہ شریف انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں بھی دیکھیں وہ پریس کانفرنس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ آپ عوام کی خیر خوا ہے ارے بھائی اگر اتنی ہیں تو نکلیں بائے ہمیں نکلیں بائے لوگوں کو راشن دیں ماسک دیں جا کے سانیٹائزر پروائیڈ کریں ان کے گھروں میں جائیں آپ کو نہیں پتا ہے آپ کے وٹرز کتنے ہیں ہمیں آپ اپنے ہلکے میں تو جائیں آپ باہر سے آئیں ایک اچھی بات کی ہے شمریز ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ سامنے آئیں اور محلے کے لیول پہ کام کریں شکیل صاحب ریلیف پیکج پنجاب حکومت بھی دے رہی ہے وفاق بھی دے رہے وفاق ستر لاکھ لوگوں کو دے گا جبکہ پنجاب حکومت پنجاس لاکھ لوگوں کو دینے جا رہی ہے بہت اچھی بات ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے حکومت کو لیکن دیکھیں عمر صاحب اگر نہ ایک محلے میں رہنے والے جو کرکٹ ٹیم ہوتی ہے ایک محلے کی ایک گلی کی جو کرکٹ ٹیم ہوتی ہے ایک محلے میں رہنے والے جو آٹھ دس نوجوان لڑکے ہوتے ہیں جو کالسکول یولیورسٹی میں بڑھتے ہیں اکٹھے آتے جاتے ہیں ان کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے انٹچ رہتے ہیں اگر وہی محلے کے آٹھ دس لڑکے گلی کے آٹھ دس لڑکے مل کر اپنے محلے میں اسے ہی کریں اور اپنے محلے کے ہی ہر کسی کو پتہ ہے ہمارے محلے میں کون غریب ہے اگر ان کو جا کر مہا نراشن دے دیں تو میرے خیال میں حکومت کو اس طرح کے اقدامات ہی نہیں کرنے پڑیں گے جب شہری خود ایک گزرے کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے اچھا شمریز آہ آپ کی طرف آوں گا بینک کے حوالے سے بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے بڑی آہ جو ہے تشویش پائی جا رہی تھی لوگوں کا رش بھی بہت زیادہ تھا ہمیں بھی نیوز موصول ہوتی رہی کافی لوگوں نے کہا اور صبح جب ہماری ٹیم آہ اسی سلسلہ میں ہم لوگ وزٹ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے تو آہ شکیل صاحب ہم نے دیکھا بڑا رش تھا تو کیا کہتے ہیں کہ اب بینکنگ سیکٹر میں کیونکہ لوگوں کا اتنا زیادہ رش ہون اور پھر سٹاف بھی ہے تو یہ تھوڑا سا تشویشناک صورتحال ہے دیکھیں آہ کچھ چیزیں ایسے ہیں کچھ سیکٹرز ایسے جن کا کھلا ہونا ضروری ہے بینک سیکٹر دیکھ لیں لوگوں نے پیمنٹس نکلوانی ہے انہیں ضروریات کے اشیاء خریدنی ہے تو انہیں پیسے ضرورت ہوں گے انہوں نے وہاں پر جانا ہے ذائی سے بات ہے انہیں ضروریات چیزیں اگر پیسے وہ نکلوائیں گے تب جا کر وہ کچھ چیز خرید پائیں گے یہ بات یہاں پر ہے دوسری باجے کے ٹائمنگز کی بھی تو انہوں نے مقرر کر دی ہے کتنے ٹائم سے دس سے ساڑھے چار بجے تک امام آ سکتی ہے لیکن لیکن شکیل صاحب لیکن ٹائمنگ کیا ٹائمنگز میں جو صورت دہا ہے میری بات سنیں دیکھیں جب یہ کرونا وائرس پھیل ہے پوری دنیا میں پوری دنیا کے بزنس بند ہوئے ہیں پوری دنیا کے کاروبار بند ہوئے ہیں پوری دنیا کے سٹاکس چینجز دیجیٹرلائز کریں تھوڑا سا موڈرن کو اتنی کا ایسا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں شکیل صاحب معذرات کے ساتھ اب یہ دیکھیں ایک ایک شخص ہے جو اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے اسے میسیج پڑھنا نہیں آتے وہ چیک پر جاتا ہے وہ بینک مینیجر سے کہتا ہے کہ یار بتائیے کہ سائن کہاں پر کر رہے ہیں تو آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کو میسیجز محصول نہیں اور ہے کہ آپ یہ ذریعے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن ایٹی ایم کارڈ تک یوز کرنا نہیں آتے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل کی طرف آپ جائیں آپ کا اتنے لوگ یہاں پر ایجوکیٹڈ نہیں ہیں آپ انہیں کیسے کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پر ایجوکیٹڈ ہیں یا نہیں ہے یہ مسئلہ الگ ہے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں حکومت نے جب منع کیا ہے کہ چار سے زیادہ لوگ نہیں کٹھے ہو سکتے تو آپ نے بھی صبح دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہے میرے ساتھ مل کے بینکوں میں تو ہمارے بکھر کے بینکوں میں تو رش لگا ہوا ہے تل دھرنے کی جگہ اندر باہر رش ہے تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر ان غریبوں کا خیال رکھیں انہی غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے ہی تو حکومت نے پیکجز دی ہیں راشن دے رہی ہے اگر ان کو مسئلہ ہے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں راشن لینے کے لیے تو وہ کام تو حکومت کر رہی ہے تو اسی لیے کر رہی ہے کہ یہ لوگ اس طرح اکٹھے نہ ہوں ابھی آپ دیکھیں یہ گا کچھ دنوں تاک میں آپ سے دباگلے پروگرام میں پوچھوں گا کہ کتنے لوگوں کو راشن ملا میں آپ سے اگلے پروگرام میں یہ سوال پوچھوں گا یہ چھوڑ رہا ہوں آج سوال اور ہی بات آہ اس کی اچھا شباہ شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی میڈیکل کے حوالے سے لوگوں میں کچھ تقسیم کریں گے آہ انہوں نے بھی اعلان کیا کیا آپ کو امید ہے کہ دیکھیں اب تک تو جتنی اطلاعات آ رہی ہیں وہ صرف ایک پریس کونفرنس کی طرف اپنے جو ہے میڈیا کومیٹر متوجہ کرنے کے لیے خود کو میڈیم ان رکھنے کے لیے کی جا رہی ہیں اب تک عملی طور پر کوئی اقترامات جو ہیں سامنے نظر نہیں آ رہے شکیل صاحب ایکری کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ جس طریقے سے قوم میں اکٹھی ہو رہی ہیں تو یہ کوئی سیاست کا وقت تو نہیں ہے نہیں دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے نا جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی نے ہر موقع لیکن اس موقع پر تو وہ بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اس بار تو جمعیت علماء اسلام انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو انسار الاسلام ہے حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی جہاں ضرورت پڑی ہمارے نوجوان جائیں گے اسی طرح جو پیپلز پارٹی انہوں نے اپنی حکومت کے انہوں نے حوالے کر دیا جو ان کے رضاکار ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جمعیت علماء اسلام ان کے اس جذبے کو اسی طرح جو پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا یہ وقت ہے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور جو شہباز شریف ہیں وہ انہوں نے اگر پریس کانفرنس کیا ہے تو ان پر بجائے اس کے کہ آہ شوز میں بیٹھ کے یا میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر فرنٹ میڈیا کے اوپر ان پر تنقید کی جائے یا ان کو کہا جائے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی یہ بات کیوں کی آہ اس کے بجائے ان کو بتایا جائے کہ جو مسل مسلہ ہے وہ کتنا سنگین ہو چکا ہے اور اس کے لیے آپ نے کون کون سے اقدامات کرنے ہیں دیکھیں جب پورا ملک اکٹھا ہو گیا ہے اور اگر شہباز شریف صاحب اب بھی اپنی سیاست جمکا رہے ہیں تو بجائے اس کے ان پر تنقید کرنے کے ان کو چھوڑ کے وہ کام کریں جس سے ملک کو فائدہ ہو جس سے عوام کو فائدہ ہو کرنے والے جو کام ہیں وہ کیے جائیں اچھا آہ مازک شارٹ ہیں بہت زیادہ اطلاع موصول ہو رہے ہیں بلکہ صبح ہم نے خود میڈیکل سٹورز پہ جا کے دیکھا ایک ایک سٹور پہ ماسک نہیں مل رہے کہیں بھی ماسک نہیں پہ بھی نہیں مل رہے دوسرا فیک نیوز میں دونوں سے یہ بات پوچھوں گا ہماری قوم اس آہ عذاب کی صورت میں پھر بھی وہی ان کی آداد فیک نیوز وہی غلط باتیں پھیلانا کب صدریں گے یہ لوگ مازک تو عمر صاحب خیر آہ کیونکہ پورے ملک میں ہی شاہد جس کا شوٹڈ ہے اور پاکستان کے ہر شہر میں ہی ماسک جو ہیں مشکل سے مل رہے ہیں تو بکھر چونکہ ایک چھوٹا شہر ہے پھر بھلکل ایک سائٹ پر ہے تو یہاں پر ایشو ہے یہ اور حکومت کو چاہیے کہ اس ایشو کو حل کرے اور جو فیک نیوز ہیں تو فیک نیوز کے حوالے سے تو کل بھی مجھے دکھ ہوا بڑا غصہ بھی آیا کہ کل چونکہ ہمارے گورنمنٹ پوسٹ گیجویٹ کالج کو جو ہے وہ کرنٹینہ بنا دیا گیا ہے کہ جو یہاں پر زائرین ہیں وہ آئیں گے یا جو لوگ جن پر شک ہوگا ان کو یہاں پر رکھا جائے گا تو اب جو بکھر کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر پھیلائی جا رہی ہے ایک سوچ پھیلائی جا رہی ہے کتنی نیگیٹیو اور کتنی جاہلانہ ہے کہ جی آہ شہری جو ہیں وہ گورنمنٹ پوسٹ گیجویٹ کالج کے ارد گرد نہ جائیں کہ وہاں پر خطرہ ہے اور وہاں پر جو ان کو وہاں پر کرنٹینہ میں جو ہیں لوگوں کو رکھا جائے گا متاثرین کو تو آپ لوگوں کو بھی خطرہ ہے یعنی کہ یہ کتنی آہ کتنی غیر ذمت آرانہ حرکت ہے اس کے علاوہ آپ ایک بات تو کنٹینیو کروں گا کل رات سے کال مصول ہو رہی ہے کہ جی بکھر سے ایک پیشنٹ نے کال کی ہے ڈبل ون ڈبل ٹو کو کہ مجھے کرونا وائرس ہو گیا ہے علاقے ایسی کوئی بھی رپورٹ اس کو پولیس جو ہے وہ خان سرچنگی سے دو کلومیٹر اس کو ہسپیٹل تک پیدل لے کے گئی ایسی کوئی بھی تک سامنے نہیں آئی ہے کوئی تصدیق نہیں ہوئی عوام سے گزارش ہے کہ ایسی فیک نیوز ایسے سوشل میڈیا جو صرف اپنے ویورشپ کے لیے کام کر رہے ہیں ان پر جو ہے کان نہ دھریں بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کے لیے ناظرین فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنا ہے ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حوصلے کے ساتھ تحمل کے ساتھ پینک نہیں ہونا بلکہ خود کو بلکل کول کام رکھیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور یہ جو باہر بیٹھنا گپ شپ کرنا بیٹھ کو میں بیٹھنا اس سے بھی احتیاط کریں بلکہ خود کو گھروں تک محدود رکھیں اور بتا دیں کہ اب تک کوئی بھی پیشنٹ بکھر میں نہیں کلیر ہوئے بلکل بکھر میں فائے ہیں یہ الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ہے اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک اور دنیا کو اس وبا سے نجات دلائے اجازت دیجئے اللہ حافظ